موسیقی بہت شکریہ ہندوستان میں اگر پچاس سو مشاعر اگر روز ہوتے ہیں تو اس مشاعرے کے کنوینر یہی امیت کرتے ہیں کہ اس مشاعرے میں نئی مختر خادمی اس مشاعرے کا حصہ ہوں نہ صرف برہان پور نہ صرف ہندوستان بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی بھرپور نمائندگی کرنے والا ہے وہ شاعر نہ مشاعرے کی آج ہمارے مشاعرے کی آبرو نہیں بلکہ پوری اردو دنیا کے مشاعرے کی آبرو پوری اردو دنیا کے مشاعر کا وقار محترم نئی مختر خادمی ان مصروں کی روشنی میں کہ رہے سخن میں سوالات کرنے والے ہیں رہے سخن میں سوالات کرنے والے ہیں لغت نکالو ہم بات کرنے والے ہیں مشاعرے کی تحذیب مشاعر کا وقار محترم نئی مختر خادمی کا کلام بھرپور تعلیوں کے گون میں استقبال کریں کہ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی تم آؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی ایک بار زوردار تعلیوں سے استقبال کریں دیکھئے آپ لوگ شروع سے اب تک مشاعرہ سن رہے ہیں آپ نے بیسیوں نازی میں مشاعرہ کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا نہیں حق ادا کیا میں جو ان کی تعریف میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر غور کریں گے آپ آپ نے بیسیوں نازی میں مشاعرہ کو دیکھا اور سنا کوئی بھی نازی میں مشاعرہ ایسا نہیں ملا ہوگا جیسا کہ اسماعیل نظر نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی کاغذ ہے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے ان کا حافظہ ہے شکریہ صاحب بہت شکریہ حافظے کی بنا پر یہ شخص چار گھنٹے سے بول رہا ہے نظامت کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے شکریہ صاحب میں چاہتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور تعلیوں بجائیں آپ اسماعیل کچھ شیر پیش کرتا ہوں وقت بہت ہو چکا ہے آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں فجر کی ازان ہونے میں بھائی صاحب ابھی بہت وقت ہے ایک مشاعرہ اور ہو جائے گا اتنا وقت ہے ابھی فجر کی نماز بارال ملاحظہ فرمائیں کہ مزاج اپنی انہ کا دکھا کے لوٹ آیا دوستوں ذرا تھوڑی سی بیداری مزاج اپنی انہ کا دکھا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا کیا کہنے ہیں مزاج اپنی انہ کا دکھا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ذروں میں ملاحظہ فرمائیں ابھی ساگر بھائی شائری پر بھی بول رہے تھے تو شاید میں کچھ شیر شائری پیش کر سکوں مزاج اپنی انہ کا دکھا کے لوٹ آیا میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے لوٹ آیا وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ذروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا کیا کہنے کیا کہنے وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ذروں میں کیا کہنے شکریہ بہت شکریہ وہ اس سے پہلے کہ گنتہ مجھے بھی ذروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا کیا کہنے جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لئے کیا کہنے کیا کہنے ارے واہ 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 زندہ بات زندہ بات کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنے کیا کہنے وہ اس سے پہلے کے گنتہ مجھے بھی ذروں میں میں اس کو ایک ستارہ دکھا کے لوٹ آیا جسے خود اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا کیا کہنے ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا ذرا سا آئی نہ اس کو دکھا کے لوٹ آیا اور دوستوں یہ شیر بھی سنیے کہ ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا اسی کے گھر میں سر اس کا جھکا کے لوٹ آیا اے 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 کیا کہنے کیا کہنے بھرپور استقبال کیجئے شیر کا کیا کہنے کیا کہنے زدہ بات زدہ بات ادھر ادھر جو بہت سر ادھر ادھر جو بہت سر اٹھا کے چلتا تھا اسی کے گھر میں سر اس کا جھکا کے لڑا ہے بہت شکریہ حاضرین بہت شکریہ بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں کچھ شیر اور پیش کرتا ہوں نہیں ترنم سے بھی سنائیں گے میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز ترنم کا تو شائر ہوں میں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں تحت میں زیادہ سے زیادہ شائری آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں یہ ہے اور ہاں جے جے جی میں پیش کر رہا ہوں ساجد بھائی دیکھنے میں رنگ اس کا زاہرن نیلہ نہ تھا دیکھنے میں رنگ اس کا زاہرن نیلہ نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلہ نہ تھا دیکھنے میں رنگ اس کا زاہرن نیلہ نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلہ نہ تھا آج ایسا کیا ہوا جس سے کہ چہرہ آپ کا کیا کہنے پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا آج ایسا کیا ہوا جس سے کہ چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا اس قدر پیلا نہ تھا اور دوستوں شیر ہو گیا ہو تو محبتوں سے نوازیے گا شوراہ اکرام سے بھی شیر پر توجہ کتا لیے پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم کیا کہنے ہیں گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم گھر سے بے گھر کی گئی اس طرح تہذیب قدیم شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا شیروانی کے لیے دیوار میں کیلا نہ تھا جتنی شدت سے اُدھڑا ہے تمہیں ایک پھول نے کیا کہنے ہیں جتنی شدت سے اُدھڑا ہے تمہیں ایک پھول نے اتنی شدت سے کبھی کانٹوں نے بھی چھیلا نہیں کیا کہنے ہیں جتنی شدت سے اُدھڑا ہے تمہیں ایک پھول نے کیا کہنے کیا کہنے تو اہدِ حاضر کی اتا ہے اے نیم شائری کا لہجہ ورنہ اتنا جو شیلہ نہ تھا شائری کا لہجہ ورنہ اتنا جو شیلہ نہ تھا مطلع دو تین شیر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے غزل پہ کے دو تین شیر پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائے پھر وہ کیوں آر کی طرف دیکھیں کیا کہنے پھر وہ کیوں آر کی طرف دیکھیں پھر وہ کیوں آر کی طرف دیکھیں میں ہوں جب تو میری طرف دیکھیں کیا کہنے بابا 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 کیا کہنے بابا 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 باب غزل کی اجازت دے ہی نہیں رہے ہیں حالات لیکن کبھی کبھی کوئی لمحہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو غزل ہو جاتی ہے پھر وہ کیوں آری کی طرف کیا کہنے دیکھے میں ہوں جب تو میری طرف دے میں ہوں جب تو نوشاد بھائی کہاں ارے کیا ہے تم اپنی موجودگی جگہ بدلتے رہتے ہیں جگہ بدلتے رہے پیار صدر مجھا رہا اتنی جگہ نہیں بدلتا میں ہوں جب تو میری طرف دیکھے واہ کیا کہنے کیا کہنے اور شیر ملازہ فرمائیں خود میں ایسا کمال پیدا کر خود میں ایسا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے خود میں خود میں ایسا کمال پیدا کر کمال پیدا کر جو بھی دیکھے تیری طرف دیکھے تیری طرف دیکھے کیا کہنے اور ایک پہلو یہ بھی ایک شیر اور پیش کرتا ہوں اس میں کھو چکے آپ جب کشش اپنی کیا کہنے واہ 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 کھو چکے آپ جب کشش اپنی واہ واہ جب کشش اپنی واہ کیا کہنے کون پھر آپ کی طرف دیکھے کون پھر آپ کی طرف دیکھے کون پھر آپ کی طرف دیکھے کیا کہنے کیا کہنے میں ہوں جب تو میری طرف دیکھے بہت شکریہ حاضری کیا کہنے کیا کہنے دیکھیں شاعری میں کبھی کبھی عرض خود کمال ہو جاتا ہے ورنہ سوچتے بیٹھے رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا میں مطلعہ پیش کرتا ہوں اس مطلعے میں جتنے لفظ جو جتنے لفظ ہیں وہی اور اتنے ہی لفظ مصرہ ثانی میں بھی ہیں لیکن بات ہو گئی مطلع ہو گیا بہار میں پیش کرتا ہوں مطلع ملاعظہ فرمائیں بات پہنچے گی انشاءاللہ ملاعظہ فرمائیں جو کہا وہ نہیں کیا تم نے کیا کہنے جو کہا وہ نہیں کیا تم نے جو کہا وہ نہیں کیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے کیا کہنے وہ کیا جو نہیں کیا کہنے کیا لفظوں کی بنتی شباب تم نے بہت شکریہ بہت شکریہ جو کہا وہ نہیں کیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے واہ واہ تم نے اور شیر ملاعظہ فرمائیں اس سے پہلے کوئی دیا جلتا آنڈھیوں کو بلا لیا کیا کہنے آنڈھیوں کو بلا لیا تم نے اپنی ہی ذات میں رہے مہدود اپنی ہی ذات میں رہے مہدود یوں جیا بھی تو کیا جیا تم نے کیا کہنے کیا کہنے اپنی ہی ذات میں رہے مہدود کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یوں جیا بھی تو کیا جیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے اور یہ شہر میں ملازہ فرمائیں میری لائف میں کسی ایک سچی بات ہے یہ بہت زیادہ بول کے اس کو کھولنا مناسب نہیں ہے شہر پیش کرتا ہوں کیونکہ غزل میں ایک پردہ داری ہوتی ہے شہر پیش کرتا ہوں وہ کیا جو نہیں کہا تم نے کیا کہنے راہ چھوڑی نہ لٹ آنے کی دور جا کر یہ کیا کیا یہ پیش کرتا ہوں یہ چھوڑی نہ لٹ آنے کی کیا کہنے دور جا کر یہ کیا کیا تم نے کیا کہنے کیا کہنے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے خوابوں چائیوں کے دکھلا کر خوابوں چائیوں کے دکھلا کر کتنا خود کو گرا لیا تم نے کیا کہنے کتنا خود کو گرا لیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے اور دوستو ایک آخری شیر اس غزل کا پیش کر رہا ہوں اگر شیر ہو گیا وہ سلی کے گا تو بھرپور محبتوں سے نواز جی گا میں شیر پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائیں وہ کیا جو نہیں کہا تم نے ایک زرہ سا ہسا تھا آئی نا ایک زرہ سا ہسا تھا آئی نا اور پتھر اٹھا لیا واہ تم نے واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اور پتھر واہ 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 اٹھا لیا کیا کہنے واہ 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 ایک زرہ سا ہسا تھا آئی نا اور پتھر اٹھا لیا تم نے ایک سچ بول کر نئی مختر ایک سچ بول کر نئی مختر کتنے ہوتوں کو سی دیا کیا کہنے بابا بابا کتنے ہوتوں کو سی دیا تم نے کیا کہنے ایک سچ بول کر نئی مختر کتنے ہوتوں کو سی دیا تم نے اس میں ایک مطلع ساجد بھائی نوشاد بھائی رہ گیا تھا وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں دیکھئے اس میں دونوں ٹچ پائیں گے آپ سیاسی بھی اور جمالیاتی دونوں ٹچ پائیں گے اور مجھے امید ہے ابھی تک نئی بھائی خاموش بیٹھیں لیکن اب داد دیں گے مجھے یقین ہے وہ کیا جو ہو گیا شیر ہو گیا مزا آ گیا شیر وہ کیا جو نہیں کہا کیا کہنے تم نے ایک زمانہ لگا دیا تم نے ایک زمانہ لگا دیا تم نے کتنی مشکل سے ہاں کہا تم نے کتنی مشکل سے ہاں کہا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا واہ 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 کیا کہنے واہ 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 ٹھوکرے کھا کے جو سنبھلتا ہے ٹھوکرے کھا کے جو سنبھلتا ہے ٹھوکرے کھا کے جو سنبھلتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے واہ 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 پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے واہ اور شیر ملازہ فرمائیں ہے کرامت یہ نرم لہجے کی ہے کرامت یہ نرم لہجے کی ورنہ پتھر کہیں بگھلے بگھلتا ہے کیا کہنے کیا کہنے کی اور یہ شیر ملازہ فرمائیں آسانی سے آپ پہنچیں گے وہاں تک پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے دیکھئے چند لفظوں میں کردار تک پہنچ جانا شائری کی کیا کمال کی چیز ہوتی ہے اوہ جب شیر ہو جاتا ہے اور کم سے کم لفظ میں ہو جاتا ہے تو وہ شیر وہ شائری کا مزہی کچھ اور ہوتا ہے شائری کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم لفظوں میں اب دیکھئے حامید نے بہت سی غزلیں سنائیں لیکن بہر مختصر میں کم سے کم لفظوں میں حامید کے لیے ایک بار تعلی ہو جاتا ہے تو جتنے لفظ کم ہوں گے شیر اتنا طاقتور یہ میرا نہیں مجھ سے بہت سے سینئر مفقرین ہیں تنقید نگار ہیں ان کا کہنا ہے ہو جاتا ہے وہ دیکھیں میں شیر پیش کرتا پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے کیا کہے کوئی اس کے بارے میں کیا کہے کوئی اس کے بارے میں آئے دن خود کو جو بدلتا ہے کیا کہنے بابا 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 آئے دن خود کو جو بدلتا ہے جو بدلتا ہے کیا کہنے بابا بابا آئے دن خود کو جو بدلتا ہے آئے دن آئے دن خود کو جو بدلتا ہے جو بدلتا ہے یہ اجالئے میں آ گیا کیسے یہ اجالئے میں آ گیا کیسے ساپ تو آستی میں پھل تا کیا کہنے بابا بابا ساپ تو آستی میں پھل توجالے میں آ گیا کیسے ساپ تو آستی میں پھل تا ہے یہ جالے میں آ گیا کیسے ساپ تو آستی میں پھل تا ہے ساپ تو آستی میں اور دوستوں یہ شعر بھی ملازہ فرمائیں آگ تپتی ہے ذہن میں برسوں آگ تپتی ہے ذہن میں برسوں گھر کہیں ایک دن میں جلتا ہے گھر کہیں ایک دن میں جلتا ہے گھر کہیں ایک دن میں جلتا ہے آگ تپتی ہے ذہن میں برسوں گھر کہیں ایک دن میں جلتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے اور یہ آخری شعر غزل کا خالص غزل کا شعر پیش کر رہا ہوں لہذا فرمائیں پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے دن میں کیا آسمان دیکھوں میں دن میں کیا آسمان دیکھوں میں چاند جب رات میں نکلتا ہے چاند جب رات میں نکلتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے اس نے اس نے اس نے ڈر ڈر کیسے لب کھولے اس نے ڈر ڈر کیسے لب کھولے راز جیسے کوئی اگلتا ہے کیا کہنے راز جیسے کوئی اگلتا ہے ٹھوک ریکھا کے جو سنبھلتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے چلتا ہے کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے Hell تو کسی اور سے ہو نہ آر گا شکتا ہے تو کسی اور سے نہارگا تو کسی اور سے نہارگا تجھ کو تیرا غرور مارے گا تجھ کو تیرا غرور مارے گا تجھ کو دستار جس نے بخشی ہے تجھ کو دستار جس نے بخشی ہے تیرا سر بھی وہی اتارے گا تیرا سر بھی وہی اتارے گا ایک ضرار انتظار کرو سبر جیتے گا ظلم ہارے گا سبر جیتے گا ظلم ہارے گا یہ آخری شہر آئینا تو ہے خود میری تخلیق آئینا تو ہے خود میری تخلیق آئینا کیا مجھے سوارے گا آئینا کیا مجھے سوارے گا تجھ کو تیرا غرور کیا کیا ہے آپ کا ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے ہے کون ایسا باسر کہ جس کے تُو اثر میں ہے کہ جس کے تُو اثر میں ہے کہ جس کے تُو اثر میں ہے ذرا جو میں نے ڈر ہوا تو پھر یہ بھید بھی کھلا ذرا جو میں نے ڈر ہوا ذرا جو میں نے ڈر ہوا تو پھر یہ بھید بھی کھلا مجھے ڈر آنے والا خود بھی دوسروں کے ڈر میں ہے مجھے ڈر آنے والا خود بھی دوسروں کے ڈر میں ہے دوسروں کے ڈر میں ہے اور یہ شاعری ملازہ فرما ہے اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں کہ بات چیت کا مزہ کلام مختصر میں ہے کہ بات چیت کا مزہ کلام مختصر میں ہے مجھے بھی اس کی جس تو جو مجھے بھی اس کی جس تو جو مجھے بھی اس کی جس تو جو اسے وہ میری آرزو میں اس کی رہ گزر میں ہوں وہ میری رہ گزر میں ہے اور یہ آخر شیعر میرا صفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنسا ہے جو میرا صفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنسا ہے جو اسے خبر نہیں کہ اس کی ناؤں بھی بھاور میں ہے